آج میں کندن کمار کلاس ٹویلتھ بی اے سی بی کی رینبو سیکنڈ کی بک ہے اس کی آج میں پویٹری میں پویم فائر ہیم کی چرچہ کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ ساکر فائر ہیم لکھنے کی وضع کیا ہے کہ کی ان دارو والا کون ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے ایسا بیرے باتیں کریں گے کہ کی ان دارو والا کے بارے میں جو کی وہ اس پویم کے پویٹ ہیں ان کے بارے میں پہلے دیکھیں گے اس کے بعد تب میں اس فائر ہیم کی چرچہ کروں گا جس میں دیکھیں گے کہ کی ان دارو والا کی کی ان فار کیا ہوتا ہے ان کے بعد ڈوٹ لگا کے چھوڑ دیا گیا ہے دارو والا تو پول نیم ہے ہی کی کی ان دارو والا کا پورا نام کیا ہے تو کی کی ناصر ونجی ناصر ونجی دارو والا was worn on 24 january 1937 ان کا جنب کہا ہوا تو کی کی ناصر ونجی دارو والا کا جنب 24 january 1937 کو lahور میں ایک پارسی جورسٹریان فیمیلی میں جنب ہوا he was a major indian indo-anglian poet تھے اور he was awarded padamasiri award in 2014 for his poetry collection انہیں padamasiri award 2014 میں انہیں دیا گیا ان کی poetry collection کے لیے ابھی وہ دل ہی میں رہتے ہیں انہیں commonwealth poetry award میں انہیں ملا کب تو 1987 میں اتنا ہی انہیں نہیں ملا انہوں نے ایک بار ساہی تیک آدمی award 2015 میں return کر دیئے جب ایک بار physical violence ایک آثر کے ساتھ ہنڈیا میں ہو گیا تھا نظیم ایزیکیل کمنٹس نظیم ایزیکیل ایک وقتی ہیں انہوں نے بھی دارو والا کے بارے بتائے ہیں کہ دارو والا has the energy of the lion کہ دارو والا کے پاس lion کی energy ہے lion کی ارجہ ہے ان کے body میں اور 1972 میں بھی اتر پردیش اسٹیٹ بھی انہیں اتر پردیش اسٹیٹ ریوارڈ کے روپ میں انہیں دیا اتنا ہی نہیں خاص کر کے ابھی آپ ان میں دیکھیں گے کہ the poet was a special assistant to the prime minister on international affairs خاص کر کے یہ poet ایک special assistant بھی تھے prime minister جب کبھی winter national affairs جب کچھ ایسا ہوتا تھا تو اس میں وہ سمیے کی بات ہے جس سمیے وہ تھے وہاں اس سمیے ایک special assistant کی روپ میں بھی وہ رہا کرتے تھے خاص کر کے میں اب باتیں کروں ان کی ککین دارو والا کے بارے میں کنہوں نے کیا کیا کہا ہے اپنے poet بننے کے روپ میں ککین دارو والا born 1937 ارتھا جس سمیے اس قوتہ کو لکھی گئی ہوگی یا جب جس سمیے اس بک میں لکھی گئی ہوگی اس من کا ڈیتھ نہیں ہوا ہوگا ککین دارو والا born 1937 the recipient of sahit academy award جو کی جس ابھی میں نے بتایا بھی تھا تو انہیں sahit academy award انہیں ملا بھی تھا کب تو 1984 میں اور common built poetry award بنے 1987 میں ملا is a landscape poet of eminence and a well-known writer of short stories خاص کر کے ککین دارو والا جس کا full name کی بہنواتیں کروں تو ککین نصیر وان جی دارو والا ان کا full name ہے جو کی sahit academy award پرابت کرتا recipient مطلب پرابت کرتا ہوتا ہے کب تو 1984 میں اور commonwealth poetry award کب پائے تو 1987 میں جو کی ایک جانے مانے مہترپورن ایک اچھے خاصے جانے مانے writer of short stories کی وہ کیا تھے writer تھے جو کی eminence مطلب مہترپورن خاص کر کے landscape poet of eminence جو کی landscape poet ہم اسے کہتے ہیں جو آگل بگل کی اسلاح کرتیاں جیسے جل پہاڑ ندیاں آگ دھرتی آسمان اتیادی کے بارے میں لکھنے والے poet کو ہم landscape poet کہتے ہیں جو کی دھرتی کے 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 پویٹ تھے تو جانے مانے short stories چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے والے writer اور خاص کر کے مہترپورن ایک landscape پویٹ بھی تھے ہے sorry his poetry is in his own words a totally impressionistic recording of subjective responses خاص کر کہ ان کی poetry جب آپ باتیں کریں ان کی poetry انہی خود کی word میں لکھا گیا تو totally پورن روپین پرہاتما پرہابو سے پڑی پورن recording خاص کر کہ اس میں کیا کہہ رہتا ہے تو اس میں subjective responses ہے خاص کر کہ وقت پرت کری آئیں کو سی ادھاریت ان کی ساری رچنا ہے کیونکہ subjective مطلب وقت ہوتا ہے اور responses مطلب پرت کری آئیں کہنے کے مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پویم میں اس پرکار کی کلیم کرتے ہیں کہ رورal لینڈ اس کے میں خاص کر کے کیا کیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ارثی دھرتی سے جوری ہوئی ہی رچنا انہوں اپنے پویم میں لکھنے کی کوسس کرتے اس کے بارے مطلب مطلب ملاوٹ ہوتا یا بیکار کے پریوب سنس مطلب ہوتا دور رہنا یا تیاغ دینا تو وہ خاص کر کے بیکار کی باتوں سے ملاوٹ کی بات سے دور رہتے ہیں اور جیسا کہ وہ سوچتے ہیں کہ خاص کر جب اس میں کوئی چیزوں کی ملاوٹ اگر رکھ دیتے ہیں کسی بھی پویٹری میں یا کسی بھی کبیتہ میں تو اس کی جو ورث کی جو پاور ہے وہ چھین لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے کسی بھی روپوں میں یہ ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی روپوں میں کوئیٹری میں کبیتہ میں کسی بھی روپ ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے خاص کر کہ ان کی پویٹری کی جو تھیم ہے وہ کیا کیا ہے تو لف پیار مرتیو ڈیتھ ڈومینیشن ارثات کسی کے پرتی نردیت سائنیسیزم سائنیسیزم کا مطلب ہوتا ہے کٹیلت پلائٹ آف ہیمون سوسائیٹی آخر مانب ساماج کی دردسہ ہے اس کے بارے میں لکھا کرنا اور ویالنس انسہ کے بارے میں لکھا کرنا ہی رائٹس ویتھ انٹنسیٹی ویگر involved in poetic creation خاص کر کہ وہ جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو ان میں پرولتا کے ساتھ ویگر اتصاہ کے ساتھ اپنے poetic creation میں وہ involved رہتے ہیں جو کہ یہاں ویگر وورڈ آپ دیکھ رہے ہیں وی ای وی 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 سینسیزم کی بات پر جس کا مطلب ہوتا ہے کوٹی التا اور since he had been in poetic service sorry since he had been in police service violence is unavoidable in his poetry خاص کر کہ وہ police service میں بھی تھے اس سمیں violence ہنسہ کے پرتی unavoidable in his poetry خاص کر کہ ہنسہ کے پرتی اپنی poetry میں تو خیر اس کو unavoid ہی کرتے کہ اس کسی بھی ستنی مو unavoid نہیں کرتے اس کو کیونکہ تو police service میں ہے تو سوچنے والی بات ہے کانون کی رکھ والا تو ابھی کسی بات ہے کہ غلط کو کیسے accept کریں گے his important volumes of verse include under ورین 1970 apportion in april 1971 and crossing under to text کی چرچہ کروں گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے وارے میں like subscribe and comment کرنا نہ بھولیں اور اسے share بھی کریں کہ تاکہ جدہ سے زیادہ بچہ اسے دیکھ سکے thanks a lot